دس چیزوں کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دس چیزیں بتائیں گے جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے آج ہر انسان کو اس بات کی شکایت رہتی ہے کہ میرے گھر میں کسی چیز میں برکت نہیں ہوتی پیسہ تو خوب کماتے ہیں لیکن سارا پیسہ کدھر خرچ ہو جاتا ہے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تو دوستو یہ سب بے برکتی کی نشانیاں کیا ہیں کیوں ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکت اٹھا لی جاتی ہے اور پھر زیادہ سے زیادہ چیزیں بھی موقع پڑھنے پر نظر آنے لگتی ہیں دوستو بے برکتی کے کچھ علامتیں یہ ہوتی ہیں کہ پیسوں میں بے برکت نہیں ہوتی گھروں میں سکون نہیں ہوتا گھر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے اور سارا پیسہ ہسپتالوں میں خرچ ہوتا ہے گھر کی مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی ایک مصیبت سے نجات ملے تو دوسری مصیبت شروع ہو جاتی ہے کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ اور برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہماری کمائی بڑھ جائے گی یا ہمارے گھروں میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی بلکہ برکت تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جتنا ہم کمار رہے ہو اور ہمارے گھروں میں جو چیزیں موجود ہو اسی میں ہمارے سارے کام نکل جائے اور گھروں سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تو آئیے دوستو ہم آپ کو ان دس چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی وجہ سے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے نمبر ایک کھانا کھاتے وقت شریعت کی چیزوں پر خیال نہ رکھنا تو تو ہمارا کھانا ہماری زندگی کے اگلازمی حصہ ہے اور ہم اسی کی وجہ سے جندہ رہتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانا کھانے کے کچھ عذاب سکھ لائے ہیں کہ جب بھی کھانا کھایا جائے تو بیٹھ کر کھایا جائے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا جائے اور کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھولیے جائیں لیکن آج ہم لوگ کھانے میں کچھ ایسی کوہتہیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کی برکت اٹھا لی جاتی ہے جیسے کھڑے ہو کر کھانا کھانا یا جوتے پہن کر کھانا کھانا یا ننگے سر کھانا کھانا بسم اللہ پڑھے بے غیر کھانا شروع کر دینا وغیرہ وغیرہ ہاتھ دھوے بے غیر بیٹھ جانا نمبر دو مہمان کی قدر نہ کرنا دوسری چیز جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آتی ہے وہ یہ ہے کہ گھر آنے والے مہمان کی قدر نہ کرنا بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو وہ خوش ہونے کے بجائے اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم اس مہمان کے لئے کھانا پینے کا انتظام کرنا پڑے گا رات کو سونے کا انتظام کرنا پڑے گا اور وہ لوگ مہمان کو بہت سمجھتے ہیں کتابوں میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جو لوگ مہمانوں کو بہت سمجھتے ہیں تو ان کے گھروں میں برکت کھانے کے بعد اس برطن کو صاف برکت ختم کر دی جاتی ہے نمبر تین کھانا کھانے کے بعد اس برطن کو صاف نہ کرنا دوستو آج کے اس مسئلے میں بھی بہت زیادہ کوتہ ہی برتی جارتی ہے اپنی شادی بیواء کے موقع پر دیکھا ہوگا کہ لوگ جس برطن میں کھانا کھاتے ہیں اس کو صاف نہیں کرتے اور بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو برطن میں آدھا کھانا چھوڑ کر ہی اٹھ جاتے ہیں اسی طرح گھروں میں بھی ہم لوگ اس معاملے میں بہت کوتہ ہی کرتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد برطن کو صاف نہیں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں جب تم کھانا کھا کر اٹھو تو اپنی پلیٹ کو اچھی طرح سے چاٹ لیا کرو کیونکہ اللہ کی طرف سے برکت پورے کھانے میں نہیں اترتی بلکہ کھانے کے کسی ایک حصے میں برکت اتاری جاتی ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس میں پورے کھانے میں برکت نہیں ہوتی بلکہ چاولوں میں سے کسی ایک چاول میں برکت رکھی جاتی ہے اور ہو سکتا ہو کہ ہم جب کھانا کھا کر اٹھیں تو وہی چاول ہم سے چھوڑ جائے جس میں اللہ تعالی نے برکت رکھی تھی اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے نمبر چار ٹوائلٹ میں ننگے سر جانا یا باتیں کرنا دوستو یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے اور ہم اس میں تو آج نائنٹی پائیپ فیصدی لوگ مبتلا ہیں اکثر لوگ جب بھی ٹوائلٹ جاتے ہیں تو اپنے سر پر کوئی ٹوپی وغیرہ نہیں رکھتے ہیں ہم اسلام کی طرف سے یہ عداب سکھائے گئے ہیں کہ جب بھی ہم ٹوائلٹ جائیں تو اپنے سر کو ڈھک کر جائیں تاکہ شیطان ہمیں اپنا شکار نہ بنا سکے اسی طرح دوسری کوتائی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر موبائل سے باتیں کرنے لگتے ہیں اس سے بھی سکتی سے منع کیا گیا ہے کہ ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر کسی بھی طرح کی بات نہ کی جائے اور جلدی سے جلدی فارغ ہو کر باہر نکل آیا جائے جو لوگ ان مسئلوں میں کوتائی کرتے ہیں تو ان کے گھروں میں بے برکتی آنے لگتی ہیں نمبر پانچ مسجد میں بات کرنا آج اس مسئلے میں بھی ہم لوگ زیادہ دھیان نہیں دیتے اور اس چیزوں کا جائز سمجھتے ہیں حالانکہ حدیث میں سکتی سے منع کیا گیا ہے کہ مسجد میں دنیا باتیں نہیں کرنا چاہئے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز کے وقت مسجد میں باتیں کرنا منع ہے اور جب نماز ہو جائے تو اس کے بعد ہم مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر سکتے ہیں تو دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ حکم چوبیس گھنٹے کے لیے ہے کہ مسجد میں کسی وقت بھی ہم دنیا کی باتیں نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہاں اگر کوئی بہت ضروری بات ہو تو ہم کم سے کم بات کرنا جائز ہے یہ چیزیں بے برکتی کا سبب بنتی ہیں لیکن ہم اس سے بھی دو قدم آگے بڑھ کر اور بھی بڑا گناہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسجد نماز پڑھنے جاتے ہی نہیں بہت سے لوگ تو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے تو دوستو ایسے لوگوں کے گھروں میں کیسے برکت ہوگی نمبر چھے مغرب کے بعد سونا چھتی چیز جو علماء کرام نے کتابوں میں لکھی ہے جس کی وجہ سے گھروں میں بے برکتی آتی ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد سو جانا اور عشاء کی نماز نہ پڑھنا تو دوستو جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز چھوڑ کر مغرب کے بعد ہی سو جاتے ہیں تو ان کے گھروں میں برکت اٹھا لی جاتی ہے نمبر سات فقیر کو گصے سے کچھ دینا ہمارا اسلام ایک ایسا سنہرہ مجاب ہے جس سے گریبوں کی مدد کرنا اور ان کے لئے سہارہ بننا ایک اہم جزبت لائے گیا ہے اسی کو ہم جکاعت کہتے ہیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جکاعت مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور گریب لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی جکاعت کے علاوہ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ تم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات بھی کیا کرو لیکن آج ایک اور کوتائی پائی جاتی ہے کہ ہم کسی گریب کو بھی کچھ نہیں دیتے اور اگر دیتے بھی ہیں تو بڑا ناپسند کر کے اور غصے میں دیتے ہیں اس گریب پر اپنا احسان جتلاتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہاری مدد کی ہے تو دوستو ایسا کرنے سے ہمارے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ گریبوں کو صدقہ کرنے سے ہمارا مال کم نہیں ہوتا بلکہ اور زیادہ پڑھتا ہے اس لئے صدقہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں نمبر آٹھ نماز قضاء کر کے پڑھنا دوستو بہت سے لوگ جو نماز پڑھنے میں بہت قضاء ہی کرتے ہیں اور وقت پر نماز نہیں پڑھتے بلکہ اسے قضاء کر دیتے ہیں گھروں کی عورتیں اس مسئلے میں بہت زیادہ قضاء ہی کرتی ہیں وہ سوچتی ہیں پہلے یہ کام کرلوں پھر نماز پڑھ لوں گی تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہئے کیونکہ شیطان تو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ ہمیں ایسے کام میں مشروب کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز قضاء ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی اس لئے جیسے ہی ازان ہو تو سارے کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے نماز پڑھیں اور پھر دوسرے کام کریں مرد حضرات بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری کوئی نماز قضاء نہیں ہونی چاہیے لیکن آج ہم تو نماز قضاء کرنا تو چھوڑو نماز پڑھتے ہی نہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز کے وقت سوتے رہتے ہیں گھروں میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ایسے لوگوں کے گھروں میں برکت کیسے ہوگی نمبر لو جھوٹ بولنا ہاں دوستو جھوٹ بولنے کی وجہ سے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے کچھ لوگ تو باتوں باتوں میں بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور جب ان کو اس بات پر ٹوکا جائے تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ ارے ہم تو مزاق کر رہے تھے تو دوستو جھوٹ ایک ایسا سنگین گناہ ہے جو مزاق میں بھی جائز نہیں ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن بندہ سارے گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا اس لئے خود کو جھوٹ جیسے سنگین بیماریوں سے بچائیں تاکہ ہمارے گھروں میں برکت ختم نہ ہونے پائے نمبر دس گانے سننا ہاں دوستو گانے سننے کی وجہ سے بھی گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے کیونکہ ہم جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمارے گھروں میں برکت کیسے ہوگی اور آج کل تو ایسے ایسے گانے بنا دئیے گئے ہیں جنہیں سننے کی وجہ سے لوگ اسلام سے بھی نکل سکتے ہیں اس لئے خود کو گناہوں سے بچائیں دوستو یہ پوری دس چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری گھروں سے برکت ختم ہو جاتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں پر کسی نے دعا تعویز کروا دیا ہے اور اسی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو ایسے بلکل بھی نہیں ہوتا ہمارے گھروں پر یہ ہماری دکانوں پر یہ ہمارے کاروبار پر کوئی بھی دعا تعویز نہیں کرا سکتا ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ سب گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دکانوں میں اور ہمارے کاروبار میں اور ہمارے گھروں میں بے برکتی آتی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے زمین میں ظلم و فساد ہوتا ہے اور اگر یہ لوگ گناہوں سے رک جائیں اور توبہ کر لیں تو یہ ظلم و فساد سب ختم ہو جائیں گے اور دوسری جنگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کروں تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے رزق کے دروازے کھول دیں گے اور تمہارے کاروبار میں برکت ڈال دیں گے اور تمہاری زندگی کی مشکلیں ختم فرما دیں گے اس لئے دوستوں اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے ایسی زندگی نہ گجاریں کہ جسے شیطان خوش ہوتا ہوں اگر ہم ایسی زندگی گزاریں گے اور شیطان کو خوش کریں گے تو ہمارے گھروں میں کبھی برکت نہیں ہوگی اور مرتے دم تک ہم پریشان ہی رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوان ورحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ